جی پاکستان کو بھی اس میں انبولم ہونا چاہیے پاکستانی آرمی کو بھی اس میں انبولم ہونا چاہیے ٹھیک ہے اور پاکستانی آرمی کو چاہیے کہ اپنے مہاجدیں اپنے فوجی سارے بیجیں ٹھیک ہے اچھا جنگی قانون کی پمالی کی دنیا کے خلاف کیوں نہیں بولی یار امریکہ کیوں نہیں بولا جو اس کا ساتھ دینے والے کیوں نہیں بولے ہمیں بولے ایران کا جو حضبول ہے وہ اس کی سپورٹ کر رہے مزمت میں کی گئی ہے اس کا کوئی ایکٹ کیوں نہیں لیا گیا ملے یہ بتائیں کانون ہے جنگ کا بزرگوں پہ بچوں پہ نہیں کر سکتے وہ سب کچھ کر رہے ہیں اچھا وہ طاقت کے زور پہ اگر لیٹس پوز کر رہا ہے وہ اپنے ایریا میں کر رہا ہے نا یعنی جو اس ٹھیک ہے اکوپیڈ کہتا ہے ہمارا اکوپیڈ ہے ٹھیک ہے نا اب پاکستان میں جو اکوپیڈ کہا جاتا ہے ان کی طرف سے تو پھر ہم وہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہی چلیں مجھے بتا دیں وہاں پہ ڈیویلممنٹ اس طریقے سے ہو رہی ہے جیسی دوسرے سائٹ پہ بارڈر کے اس سائٹ پہ ہو رہی ہے یہ ایک سوال ہے سر آپ ایک سے کہا سکتے ہیں دوسرے بارڈر پہ کیوں کوئی طاقت ہے تھوڑی سی یار وہ ایک اونمی بہتر ہے وہ حکمران ایسے ہیں کہ وہ آنکھوں کو آنکھیں کر کے ڈالتے ہیں کوئی کن کی آپ کو نہیں لگتا کہ جنگ بندی کی بات کرنی چاہیے جنگ کو روکنے کی بات کرنی چاہیے جنگ کو بڑھانے کی کہ پاکستان آرمی پی جائے گی جہاں پہ اسلام کی بات آجے نا ہمارے مذہب کی بات وہاں ہماری جان گربان ہے اور پاکستان آرمی کو پاکستان کو چاہیے کہ آگے جائیں بڑھ کے حصہ لیں ہمارے ہم آج کے جو بھائی ہیں فلسطین کے جو مسلمن بھائی ہیں ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے فلسطین کی طرف کون ہے سب سے پہلے ایران کی بات کریں اس کے بعد یہ آپ نے حد بولا رشیہ رشیہ کوئی چھوٹی پاور نہیں ہے باتوں تک باتوں تک ہے صرف مذہبت تک ہے دنیا یہ رکوا دے دنیا یہ رکوا دے اسرائیل نے کہا کہ دنیا یہ رکوا ہے دنیا یہ کروائے وہ کر کے دکھاتا ہے خبر تو بھائی یہ بھی آ رہی تھی ہم رول تب ہو سکتے ہیں ہم تھوڑا سا فری ہینڈ ملے یار ہر طرف سے تو بے بس آیا سوشل میڈیا فلسطین نہیں لکھ سکتے یار اسے بڑا کیا ہے یار ایسا تو نہیں ہو جاتا یار بڑا ہے یار دیکھو میں لکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ میں کتنی ویڈیو میں نے کہی دیکھیں کیسی زائز دیکھیں فلسطین کا جنڈا لگا وہ آئی ڈی بلوک ہو جاتی ہے میں نے اپنی ویڈیوز میں بنائی پھر آپ کو سرائیل دیکھیں اسرائیل کی جنگ چل رہی ہے پوری دنیا کو اس بات کا پتہ ہے لیکن سعودی پرنس ہیں انہوں نے یو ایس کی ایک یونیورسٹی میں سٹیٹمنٹ دیئے ملب انہوں نے سپیچ کرتے ہیں انہوں نے بولا ہے کہ اسرائیل کو یا فلسطین کو ملب اوورال انہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ ڈو وٹ انڈیا ڈیڈ جیسے اگر انگریز کے دور میں جس طریقے سے نون وائلنس تحریک چلائی گئی مطلب یہ ہے مومنٹ چلائی گئی اسی طریقے سے فلسطین کو کرنا چاہیے کیا کہنا چاہیں گے آپ اس کیوں دیکھیں دراصل سب سے پہلے بات یہ ہے کہ جب ایک ظلم حاصل سے بڑھ جاتا ہے ٹھیک ہے نا اس کا ریاکشن لازمی ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اب وہ کافی دیر سے اپنے آپ جو سروائیو کر رہے تھے ایک دن ان کا ریاکشن ہونا تھا ٹھیک ہے نا تو اب ان میں لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ حماس نے ان پر کر دیا ٹھیک ہے نا اور فلسطین پر ظلم ہو رہا ہے دیکھیں یہ ایک طرف چیز نہیں ہوتی ٹھیک ہے نا یہ چیز آج سے ہوتی ہے کہ انہوں نے بھی ان کے مطلب کے کہنے پہ یہاں پہ ان کا حالات گوارہ دیکھ کے انہوں نے ریکشن کیا اب ہمارا اس میں یہ رول بنتا ہے کہ ہم ان کی پیچھے سے بیک اپ دیں انہیں ایزا مسلم دیں ایزا ہمینٹی بینگ ایزا ہمینٹی بینگ ایزا ہمینٹی بینگ کے سب سے پہلے ہمارے دو میٹر کرتے ہیں فیکٹس ہیں ٹھیک ہے اس میں ہمارے ایک ڈیلیجن بھی ہے سب سے پہلے ہمارے ایک مقدس جگہ ہمیں اسے بھی دیکھنا ہے ٹھیک ہے نا دوسرا ایک اگر دو لوگ کہتے ہیں کہ اسرائیل کے بھی ہو رہے ہیں شہید ہو رہے ہیں لوگ مار رہے ہیں فلسطین پر مار رہے ہیں لیکن وہ اگر ہم اپنی طور پر دیکھیں تو ہمیں فلسطین کا ساتھ دینا چاہیے ہمیں جو ہماری گورنٹ ہے وہ بھی صرف مضمت تک ہی رہ رہی ہے ٹھیک ہے نا کوئی اس کا پاکستان گورنٹ کی طرف سے خبر کے مطابق کیا ہے کہ جن سے فوڈ وغیرہ یا اسری کے سے ایڈ گئی ہے دیکھیں ایک ہوتا ہے دینا لیکن ایک انہوں نے یہ بھی مطالبہ کیا تھا کہ میں اسلحہ کا بھی چاہیے اسلحے کی کمی ہے اب ہمیں اسلام دے ہم اگلا جمعہ آپ یہاں پہ آکے پڑھیں ملکہ اسم کی کافی سٹیٹمنٹس ہے ٹھیک نا اگر ہم ان پہ دور دیکھیں ہیں ان پہ ہم ٹھیک ہو گیا اچھا اگر ہم ان پہ دیکھیں تو اگر ہم مسلم کنٹری فیفٹی ٹو مسلم کنٹریز ہیں سیون 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 ہے ان کا کوئی پریکٹیکل بھی تو ہو یا کوئی امپلیمنٹ پر نظر آئے بچے بچے اتنے ہو رہے ہیں دیکھا نہیں جاتا ایسا محول ہو گیا ہم صرف باتوں تک ہی رہ گئے ہیں بھائی آپ کی یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ تمام کنٹریز کو ملنا چاہیے ایڈ کی طرف اگر ہیلپ سیویلین کی ہیلپ کی بات ہے تو وہ کرنی چاہیے انسانیت کی جاننے جو انسی ہیں وہ جاری ہیں وہ روکنا چاہیے لیکن آپ بول رہے ہیں کہ بھائی اگر اسلا دیا جائے تو اس سے جنگ بڑھے گی یا کم ہوگی میرا میرا سرانس یہ ہے سر جنگ بڑھے گی اب دیکھیں نا وہ ایک ایزا پتھر کا جواب اینڈ کا وہ بندوقوں سے چلا جنگ لڑے ہیں وہ بچارے پتھر کے سال لڑے ہیں لیکن دونوں طرف مزائل ان کی طرف سے پہلے ہماس کی طرف سے پھینکے گئے ہیں پانچ سے سات ہزار یہ پتھر میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ جب ظلم ایک حد سے بڑھتا ہے نا وہ پھر اپنا آپ دکھاتا ہے ان کا رو روز بچے مر رہے ہیں ٹھیک ہے نا اسے بہتر نہیں ہے کہ انہوں نے حملہ کرنا تھا ٹھیک ہے نا لیکن ہمیں اگر ہم آگے بڑھتے ہیں اس کا آپ کہتے ہو کہ صلاح کی طرف کسل کو بھی آتے ہیں جنگ بندی کی طرف بھی آتے ہیں لیکن دونوں طرف بھی ہونا چاہئے چیز ہیں دونوں طرف پر ہونا چاہئے ایک کہتے نا کہ یہ طرف نہیں ہے اس کی سایڈ لینا چاہیے نا اس کی سائل لینے چاہئے ٹھیک ہے نا جتنے رائٹ اسرائیل کو ہوتھا ہے ہمارے فلسطین کو بھی ہیں انسانیت کے جو رائٹا ہے وہ پوری دنیا میں ہر کسی کو ملنا چاہیے اور سب سے بڑے باری انسان ہے سائیڈ پہ ہے لیکن سب سے پہلے ہمارے مسلم بھائی ہیں وہ ٹھیک ہے نا جیسے وہ لڑ رہے ہیں ایسے ہمارے کشمیر بھی ہے سب کچھ ہو رہا ہے ایک ٹائم آئے گا کشمیر بھی سب کچھ ہو گا وہاں پہ بھی ہو رہے ہیں وہاں پہ بھی مزائل پھینک جاتا ہے انڈیا پہ لیکن جیسے ہماس ہے یہ تو نظر آتی ہے ظاہر چیز ہے کیا پتہ ہمیں مجاہل لڑ رہے ہیں وہاں پہ کوئی تنظیم ہو جو انٹریکٹر ان کی ہیلپ کر رہی ہے اتنی دیسے سروائیو کر رہے ہیں ایسے سروائیو نہیں ہوتا ٹھیک ہے نا جیسے کارگل میں ہوا سب کچھ ہوا ٹھیک ہے نا پھر وہ برمہ ہے زیادہ کون ہے مسلم کنٹریز ہیں نا جب تک ہم سٹینڈ نہیں لیں گے یہ پوائنٹ بند ہے کشمیر کے حوالے سے بات کریں تو جو انڈیا سائٹ کشمیر آپ کو لگتا ہے آج کے دور میں آپ تو سٹوڈنٹ ہیں مظلہ میرے سے زیادہ جانتے ہوں گے جو سٹیڈی کر رہے ہیں سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہاں پہ اس ٹھیک ہے جس طرح سے ڈیویلپمنٹ ہو رہی ہے ان کی گورنمنٹ جنسیوں چیزیں کر رہی ہے وہاں پہ آج کوئی اس طرح سے مومنٹ لائے گا تو اس کو کوئی ساتھ دے گا سب سے پہلے آپ دیکھیں ہمارے یو اینا میں قرارداد ہے ٹھیک ہے نا ہم میں اتنے گیٹس نہیں ہے یار کہ ہم ان پر سب سے وہ کہہ رہے تھے فری ایند فیر الیکشن لیکن جو این او کی ریپورٹ کے مطابق ہی ان کی جنسی کرداد کے مطابق ہی کہ پاکستان پہلے کشمیر سے اپنی فورسیز کو ہٹائے گا اس کے بعد انڈیا ہٹائے کا کام کرے گا پھر الیکشن ہوں گے وہ ہم نے اس طرح سے نہیں مانی اور آئی تو انڈیا یہ چیز نہیں مانتا کہ یو این او آئی سیو کیوں نہیں مانتا کیوں نہیں مانتا کیوں نہیں مانتا کیونکہ ہمارے ہٹا دیا نا وہ کہتے ہیں یہ ویسے ہی ہے جیسے انڈیا کا دوسری اسے ازاد بھی نہیں کہہ رہے تھیک ہے نا وہ کہہ رہے ہمارا یہ لاکھا ہے ٹھیک ہے نا میں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جیسے انڈیا آپ اپنے زور پر کر رہا ہے طاقت کے زور پر کر رہے ہم میں کیوں نہیں آئیے چیز ہے اچھا وہ طاقت کے زور پر آکر لیٹس پوز کر رہا ہے وہ اپنے ایریا میں کر رہا ہے نا یعنی جو اس ہم ان کے پاس ہے تو پاکستان میں جو کہا جاتا ہے ان کی طرف سے تو پھر ہم وہاں پہ کیا کر رہے ہیں یہی چلیں مجھے بتا دیں وہاں پہ development اس طریقے سے ہو رہی ہے جیسی دوسرے سائٹ پہ بارڈر کے اس سائٹ پہ ہو رہی ہے یہ ایک سوال ہے سر آپ سے کہا سکتے ہیں دوسرے بارڈر پہ تاکت ہے تھوڑی سی یار وہ اکانومی بہتر ہے وہ حکمران ایسے ہیں کہ وہ آنکھوں کو آنکھیں کر کے ڈالتے ہیں کیونکہ اکانومی ہے معیشی آتا ہے سب کچھ ہے ہم میں نہیں ہے ہم ان کو نئی سے فیس کر سکتے ہیں پہلے اپنی اکانومی کو کیوں نہیں بہتر کرتے ہم ہر جگہ دوسروں کے کاموں میں ٹانگ ڈالیتے ہیں سا سمندر پار ہم جو ان سے ہمارا جذبہ جاگ جاتا ہے کبھی کہیں جا جاگتا ہے یہ ہی یہاں پہ ایڈوکیشن پہ ورک کریں یہاں پہ بچوں کو ٹکنالوجی کے بارے میں بتائیں آئی ٹی کے بارے میں بتائیں اپنی اکانومی کو آگے لے کے جیسا کہ ہماری بات کی کوئی ورث تو بات ہے جب ہم میں شعور آگیا ہم اٹھ گئے ایسے یہ بھی کہتے ہیں نا کہ جیسے حکمران ہیں ویسے عوام ہیں لیکن آپ یقین کریں کہ جب ہم میں شعور آگیا نا یہ حکمران آگے ہوں گے ہم پیچھے ہوں گے جو ہمارے مطالبے مانے جائیں جو پڑی لکھے باہم آئے گی وہ پھر جنگ کی طرف نہیں آتی ہر چیز کا جنگ نہیں ہوتا لیکن جو دوسرا حال لوگا مذاکت والا وہ بھی ہو دونوں طرف پر ایک لیول پہ بیٹھ کے ہو ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے ہو جتنی ان کی ریکوائرمنٹ ہوں ہماری بھی اتنی ریکوائرمنٹ ہوں یا مجھے لاس میں بس یہ چیز بتا دیں جو جنگ چل رہی ہے فلسطین کی حماس کی اسرائیل کی کیا کہتے ہیں میرا پرسنل اپینین میں نے آپ کو بتا دیا کہ جنگ رکھنی چاہیے آپ کیا کہتے ہیں ویسے تو آپ کی جو بھی اپینین ہے لیکن یہ آگے نظر کیا آ رہا ہے سر دیکھیں امریکہ کہتے ہیں اسرائیل اس کا لڑا بیٹے جیسا کام ہے ٹھیک ہے نا وہ اس کے اندر نہیں انٹرفیر کر رہا ہے اس سے بہت مفاد ہے جو انسا ہماس کو سپورٹ کر رہے ہیں کیوں کر رہا ہے اس میں بھی ایک سیاست ہے کیونکہ وہ امریکہ کے پہلے خراف ہے یوکرین کی جنگ لگی ہوئی ہے وہ بھی اتنا ہمارا مسلم کا وہ ایک ہم درد نہیں ہے اس کا اپنے مفاد ہیں دنیا ہاں دنیا کا کوئی بھی کنٹری ہے وہ اپنے مفاد میں ہماس کی کیوں حالانکہ کہتے ہیں ہماس کا نام نہیں آتا ہے سوشل میڈیا پہ لو تو لوگ کو جاتا سب کچھ گزہ 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 کی طرف آتے ہیں ٹھیک ہے نا وہ ہماس کو کیوں پروٹیکٹ کر رہا ہے صرف اس لیے کہ اس کے ساتھ لگتی ہے امریکہ کے ساتھ یار لیکن ہم جہاں تک ہو سکے جتنی اس وقت تو انسانی جانے جا رہی ہیں جا رہی ہیں جا رہی ہیں یار ان کی طرف سپورٹ بہت زیادہ یار آپ یورپین دیکھ لو جتنے ایسائیاں یودوں سارے سارے ان کی طرف ہیں ہمارے فلسطین کی طرف کون ہے یار ہمیں تو اتنے نہیں ہے کہ یار بتاتا ہوں فلسطین کی طرف کون ہے سب سے پہلے ایران کی بات کریں اس کے بعد یہ آپ نے حد بولا رشیہ رشیہ کوئی چھوٹی پاور باتوں تک باتوں تک ہے صرف باتوں تک مضمت تک دنیا یہ رکوا دے دنیا یہ رکوا دے اسرائیل نے کہا کہ دنیا یہ رکوا ہے دنیا یہ کروائے وہ کر کے دکھاتا ہے خبر تو بھائی یہ بھی آ رہی تک ہے جو ان سے مضائل دیئے گئے ہیں یہ رشیہ کی طرح سے دیئے گئے ہیں یوکرین یہ الزام لگا رہا ہے اور جو ان سے رشیہ کہتا ہے یوکرین نے دیئے ہیں ایران تو حد کہتا ہے کہ ہم ہیلپ کر رہے ہیں مطلب یہ یہ تو آپ کو کیا لگتا ہے یہ جو مضائل پھینک ہے کہ پانچ ہزار سات ہزار یہ جو آرگنیزیشن ہے یا جو آنافیشل جو ان سے یہ تنظیم ہے کیا انہوں نے حد بنائے ہوں میں آپ سے سوال پوچھ سکتا ہوں جی ضرور آپ کہہ رہے ہیں کہ ہماس میں مضائل پھینکے ہیں یار میں نے شروع میں بولا کہ ایک ظلم کے حد ہوتی ہے یار ان کے بچے رو روز مرنے سے جو ہوتے ہیں ان کا جو وہاں پہ سنیریو سارا ہوتا ہے وہ برداش کرنا زیادہ ٹھیک ہے یہ حملہ کرتے ہیں آپ کو یہ پتہ ہے کہ ہماس ہی یہ کہہ رہا ہے کہ ہم سیز فائر کرنا چاہتے ہیں ہم جنگ بندی کرنا چاہتے ہیں تو پھر اس کا ملہ وہ غلط کہہ رہا ہے غلط بھی ہو سکتا ہے اس پر ایک پوائنٹ ہو سکتا ہے میں بھی غلط نہیں کہوں گا کسی علم نہیں ہے فیلال ٹھیک ہے وہ اس لئے کہہ رہا ہے اسے بیک اپ نہیں ہے یار اس کے پاس وہ کیا کر رہا ہے پھر بندے مروائے جائے بندے مروائے جائے پھر وہ ہاتھی چھوڑے گا کہ بس کر دو یار دس پندرہ دن جب سے یہ جنگ سٹارٹ ہے آپ کو آئیڈیا ہے کتنے لوگوں کی جانے جا چکی ہیں یار انفنیٹ ہو سکتا ہے چھے سے سات ہزار لوگوں کی دونوں سائٹ سے ملا کے سات آٹھ ہزار لوگوں کی جانے جا چکی ہیں تو یہ اس کا ذمہ دار یہ جو آٹھ ہزار لوگوں کی جانے صرف دس پندرہ دن میں گئی ہے اس کا ذمہ دار کو چلے آپ یہ دیکھو کہ ہماس کی کرنے سے پہلے دنیا سوئی ہوئی تھی یار ہاں یہ ساری زندگی ہوگی ہے مجھے پھر چھوٹے شاب ہوتے اگر تیس سال میرے عمر ہے ماشاءاللہ تیس سال سنتے رہے ہیں کہ کشمیر کے بس پانچ سوروی کوریلیا نکل گی برما کا مضمت کر لی یہ ہو گیا یار جب اینڈ جب دنیا نہیں ان کا ساتھ دے گی تو انہوں نے اپنا کوئی دیکشن دینا ہے نا یار یہی کام اگر ہماس کے مزال پھینکنے سے پہلے ہو جاتے آپ مجھے کہتے ہو رہی اگر جنگ ہر چیز کا حل نہیں ہے پھر دنیا پہلے سوئی ہوئی تھی پھر ہماس کے بندے نظر نہیں آتے اب کیا حل ہو جائے گا آپ کے مطلب میں ہم ہم تو حل چاہتے ہیں ہم کہتے ہیں یار انسان اسرائیل کیا نہیں جنگ سے حل ہوگا آپ نے بولانا جنگ نہیں ہوتی کسی چیز کا حل جنگ نہیں ہوتی یار آج کے دور پر جنگ تو وہ مزالوں احتیاروں کی رہے نہیں گئی فیفت نیشن وار ہے ٹھیک ہے نا یہ صرف تلیم ہے ایجوکیشن کی ہے ٹھیک ہے نا کیا بتا اس کے بعد جنگ بند کے بعد وہ اتنے ہو جائیں اس چیز پہ کہ اپنے آپ کو تکنولوجی وائز اپنے آپ کو تلیم کلین کے طور پر کر لیں مضبوط اگلے کو جواب دے سکے لیکن اس ٹھیک ہے مجھے یہ بتاتے ہیں پاکستان کا اس میں کیا رول ہے اب تک اور آگے آنے والے ٹائم میں ایک پاکستان میں بھی دو چیزیں میں کلیر کرنا چاہتا ہوں ایک ہے گورمیٹ اور یہ کہ میں اور آپ پبلک جو بھی کہہ دیں پبلک ہم بے بس ہیں ٹھیک ہے نا میں ادھر تجار کرنا شروع کر دوں میں گزہ کے ساتھ ہوں گزہ کے ساتھ بس یہیں ہم نے سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے ٹھیک ہے نا میں ساتھ دوں گا آپ ساتھ دو گئے یا ہمارے بھی ان کے طور پر دو گئے آپ سب کو دیکھو گئے کہ وہاں پہ کسی کی قلعہ تھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پاکستان گورنمنٹ کے باہر نہ کرو یتنا ہم میوس آنا الحمدللہ میں بھی ایک ریجوے شروعہ اللہ ماسٹر کر رہا ہوں آئیٹی کا سٹوڈنٹ نہیں کر رہا کچھ بھی نہیں ہے میوسی ہے آپ نے ہومین بین کی بات کی ہے تو اپن لی جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی تو انڈیا نے بولا کہ ہم اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں خبر آپ تک پہنچی ہوگی لیکن جب غزہ میں ہاسپیٹل پر اٹیک ہوا تو انہوں نے بولا کہ بھئی یہ سیویلین کی جانے گئی ہیں تو ہم اس کا افسوس کرتے ہیں انہوں نے ہیلپ بھی بیجی ہے انہوں نے ایڈ بیجی ہے غزہ میں انڈیا والوں نے بڑی بات نہیں ہے جنگ کے بھی قانون ہوتے ہیں ٹھیک ہے نا اس نے سارے قانون پمال کیے سب کچھ ختم کر دیا پھر بھی آپ کے مطابق کہہ رہے ہو کہ ہم اس نے پہلے مزائل کیوں پھینگے یار میں یہ نہیں کہہ رہا میں تو اپن لی کہتا ہوں جس نے کسی بے یہ تو ہمارا اسلام کہتا ہے کہ جس نے کسی بے قصور کی جان لی چاہے وہ مسلم ہے چاہے وہ نان مسلم ہے جس نے سیویلین خاص طور پر عورت ہوں بچے ہوں یا اسری کا فصل تک نہیں ہم تباہ کر سکتے جس نے وہ ہاسپیٹل پر اٹیک کیا وہ تو سراسر جہالت ہے سراسل وہ دہشت گردی کہہ لیں جنگ قانون کی پمالی کی دنیا کے خلاف کیوں نہیں بولی یار امریکہ کیوں نہیں بولا جو اس کا ساتھ دینے والے کیوں نہیں بولے ہمیں بولے ایران کا جو حضبول ہے وہ اس کی سپورٹ کر رہے ہیں مزمت تو کی گئی ہے نا یونیٹی نیشن میں کی گئی ہے اب کہہ اس کا کوئی ایکٹ کیوں نہیں لیا گیا کوئی ملے یہ بتائیں یار سبتال ہے قانون ہے جنگ کا بزرگوں پہ بچوں پہ نہیں کر سکتے وہ سب کچھ کر رہے ہیں ان کے پاس طاقت یہ بھی کریں ٹھیک ہے لیکن جو مزائل ہاسپیٹل پہ پھینکا گیا وہ ابھی تک کلیر نہیں ہو رہا نہ وہ اسرائیل والے ایکسپٹ کریں اسرائیل والے یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ حماس کی طرف سے ہی میس فائر ہو گیا یعنی اسرائیل کی طرف سے ایکسپٹ ہو گیا ہے ان کے مزائل ہیں ان کا جو سارے ٹکنولوجی ہے ٹھیک ہے دیکھنے والے یہ ضرور بتائیں کہ مطلب کیا کوئی ایسی سٹیٹمنٹ اسرائیل کی طرف سے آفیش ہے دیا یہ کوئی پروف ایسا ہے کہ جنہوں نے انہوں نے ایکسپٹ کیا کہ ہاں بھائی ساروں نے غلط کیا ہے ٹھیک ہے تو دنیا کے سامنے شوف تو نہیں کریں گا یا کہ ہم نے غلط کیا سبتال پہ رہے ہیں انہوں نے سٹیٹمنٹ میں نے پڑھی آیا یاد آپ یوٹیوپر ہیں ہاں سوشل میڈیا میڈیا یوٹیوپر میں نے خود کسی کا سٹیٹس دیکھا تھا جو سٹیٹمنٹ ہوتی ہے صحافی تھا جنرلیٹس تھا یا کوئی بھی تھا یوٹیوپر تھا بھی لوگر تھا سنا ہے یار ٹھیک ہے نا ایک جنگ جب دو بندوں کی ہے تو تیسرا بندہ کیوں کیا سبتال پہ پھینکے گا یار ٹھیک ہوگی یہ تو پھر عالمی جنگ کی طرف نہیں جا رہا ہے اور یہ واقعی یہ بات سے تو میں بڑی کرتا ہوں کہ اس طریقے سے تو تھرڈ جنس ہے تھرڈ ورلڈ وار جنس ہے وہ سٹارٹ ہونے کا خطرہ اور یہ واقعی میں ہے یہ اگر آپ ایزا ہمارے اور بڑی یہ دیکھیں اس ٹام لبنان اس جنگ میں سارے اس کے آس پاس ہیں ٹھیک ہے اس کا ساتھ کیوں دہو رہے ہیں ہم ایزا مسلم بھی تُنکا کچھ دیکھ کے نا یار ہماری بیت المقدس ہے مسجد اکسہ ہیں ہمارے نبی پانک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیامت کی نشانیاں بتائی ہیں تیسری دفعہ ہیکر سلمانی کھڑا ہوگا کیا ہے ہمیں ہمارا جو مذہب ہے اس کے مطابق بھی بہت زیادہ پوائنٹ اٹھتے ہیں اس پر ہم جائیں گے تو بہت لمبا ٹوپی کا یار ایک مذہب کے حوالے سے اس طریقے سے جب ڈسکس کریں گے کسی کے سینٹیمنٹ ہرڈز ہوں گے اس لیے ہم اس کے اوپر زیادہ بات نہیں کرتے ہیں ان کی اپنی 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 اپنے 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 حق ہو سکتا ہے اور میرا بھی آپ سے بات کرنے کا مقصد یعنی پبلک سے بات کرنے کا مقصد یہ ہی ہوتا ہے کہ جو اپینین ہے وہ سامنے آسکے اس کے اوپر ڈسکس کیا میں بھی پاکستانی آپ بھی پاکستانی جب ہم اس طرح کے ٹاپکس پر ڈسکس کریں گے آپ کو نہیں لگتا کہ کہیں نہ کوئی سلوشن کی طرف جائیں گے ہمیں یہ پتہ چلے گا کہ ہم جانگ جونسی چال رہی ہے اس میں ہم کیا اپنا رول پلے کر رہے ہیں کچھ مجھے سیکھنے کو ملے گا کچھ آپ کو بلکل ہم رول تب ہو سکتے ہم تھوڑا سا فری ہینڈ ملے ہر طرف سے تو بے بس سوشل میڈیا فلسطین نہیں لکھ سکتے یار اسے بڑا کیا ہے یار ایسا تو نہیں ہو جاتا یار بڑا ہے یار دیکھو میں لکھتا ہوں سوشل میڈیا پہ میں کتنی ویڈیو میں نے کئی دیکھے کیسی زائز دیکھیں فلسطین کا جنڈا لگا ہوگا آئی ڈی بلوک ہو جاتے ہیں میں نے اپنی ویڈیو میں بنائی یہ خبر سنی بھی ہے جو مطلب یہ لیکن ہم اس کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ میری ذمہ داری ہے کہ آواز اٹھائی جائے بات کی جائے میں اس کے اوپر کام کر رہا ہوں اور میں نے دس پندرہ ویڈیوز ریکارڈ کر چکا ہوں لیکن خبر کے مطابق میں نے بھی یہ سنا کہ بھئی جو کر رہا ہے اس کو سٹرائک یا اس کی ریچ جونسی ہے وہ کئی اوفیشلی پیج ہیں کھال یہ لوکل پیج نہیں ہیں جو ہر بندگ پر فائل بننی ہے اوفیشل پیج ہیں جو پروپر بلو ٹک والے ہیں فیس بک پہ وہ فلسطین توڑ جوڑ کے لکھ رہے ہیں وہ ہماس توڑ جوڑ کے لکھ رہے ہیں کیا ہم اتنی پاور نہیں ہے صرف ان کے ہینڈو بارہ سارا کچھ اس لیے ہم کر رہے ہیں ہم کھل کے اپنے بے بس ہی بتا رہو کہ کتنا بے بس ہم کیا رول ادا کر سکتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے آپ نے بلا فیس بک پہ جب ہم لکھتے ہیں تو وہ بلوک کر دیا جاتا ہے یا اسے جونس ہے وہ آگے نہیں پرموٹ نہیں کیا جاتا یہ بتائیں فیس بک ایپ کس کی ہے سر بلکل ہے آپ بائی کٹ کا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں ہم اپنی کیوں نہیں بناتے ہم ٹکنالوجی میں اتنا اوپر کیوں نہیں جاتے بائی کٹ کیوں نہیں کرتے ادھر آج بھی آپ دیکھ لیں یہ ساری ہے جو انسی کمپنیز ہیں میں نام نہیں کسی کا لیتا نا کیمرے میں شوک رہتا ہوں یہ کولڈ رنگز کی ہے جو بھی برینڈ ہیں یہ سب وہاں کی نہیں ہے ہم اتنے ہے نہیں ہے کابل کی کسی کے سارے پر چلنے والا کبھی اپنی ڈمانڈ نہیں کر سکتا یار بہت بوڑی بات ہے کہتے ہیں بھی شرمات ہے ہم کسی کے ٹکروں پر پڑھ رہے ہیں کس کے پل پر بڑھ رہے ہیں ہم اتنا ٹیلنٹ نہیں ہم کچھ کر نہیں سکتے یہ کہنا چاہتا ہوں میرا بھی پوائنٹ آف یو یہ تھا کہ بھائی بجائے جنگ کی طرف جانے کے یہ ہم اپنی ٹکنالوجی کے اوپر ورک کریں جیسے انہوں نے لیٹس پول ہم یہ کہنے ہم فلسطین فیس بک پر لکھیں میں بتاتا ہوں ہم اتنے سٹیبل ہو جائیں یار سٹیڈی کے طور پر ٹکنالوجی کے طور پر اپنی اپس بنائیں اپنی اپس بنائیں اگر فلسطین پر کوئی مسئلہ ہوا ہے ہم دنیا کو وان کر سکیں اس کا بہت سکتے ہیں یا بڑی بڑی یہ بھی جنگ ہے اسلامی قنٹری نیو کوئی نان اسلامی میں بھی گم کسی کہنے کی کابل تو ہونا ہم کچھ کہنے کی قابل نہیں ہے یار کچھ کہ میں کیوں نہیں ہے وہ بات ہے کہ انڈریکٹ یہی آتی ہے گورنمنٹ کسی پڑھنے والی 20 35 سال ہوگے مجھے بھی سمال ہوگے کبھی سونا یہ صرف ڈیم لگالو یہ لگالو کبھی سونا کنی طریقے تلیمیدارہ نیا کھلا یار کوئی آئیٹی کے طرف نہیں آیا یا شعور کتب جب امام شعور آجے گا سمجھو ان کی قرصیاں گئیں سب کچھ گیا ان کا سب سے بڑا جنڈا یہ ہی ہے ان کا جاہل رکھو یہ آگے نہ آسکیں یہ ہے ہنڈرڈن ٹین پرسنٹ اس بات سے اگری کرتا ہوں کہ ہمیں جذبات میں ملکہ ہمارے پانچ بھی جو جنگل لڑ رہی ہے یار یہ ساری آئیٹی کی فیلڈ کی ہے سائبر سکوٹی کی جنگ ہے ساری کیا کر رہے ہم یار کچھ بھی نہیں ہمیں جذبات میں اتنا وہ گھوم کر دیا گیا ہے ہمیں ناروں میں اتنا گھوم کر دیا گیا ہے کہ بھائی نارے لگاتے جو کوئی یہ نہ پوچھے کہ پاکستان میں ٹکنالوجی کے لیے کیا کر رہے ہو نئی مینشن بکنا چاہیے میں نے کہا وہ پی ٹی آئی کا وہ نون لیکہ وہ ہے ہم آپس میں لڑے ہیں یار ہم کب نکلیں گے یہاں سے یار کب ہم سوچیں گے کب پاکستان کے لیے سوچیں گے سوچیں گے تب سوچیں گے جب ہمیں تھوڑا فری آنڈ ملے گا یار ٹھیک ہے ٹھیک ہے اچھا لگا بات کر کے کچھ باتوں سے میں ڈیس ایگری کرتا ہوں میں بھی وہ میرے کچھ پوائنٹ سے ڈیس ایگری کرتے ہوں آئیے مزید کسی سے بات کرتے ہیں بہت شکریہ اسلام علیکم آپ کا نام چنید عظم کیا کرتے ہیں بھائی بھائی جن اپنا یہاں کیا کہنا چاہیے ڈیس جنگ کے اوپر ایز پاکستانی فوجیر دیئرے ہیں ضرورے ہوں جنجد اپنے بھائی وٰہا پر شہید ہو رہے ہیں ان میک جانبی شہادت پا رہے ہیں ان کے لیے تو ہماری جانبی قربان اور پاک آرمی کو چاہیے کہ وہاں جائیں اور اس کام میں حصہ لیں مذاقرات نظر نہیں آ رہے ابھی تک بہت سے ملکوں نے انٹرویو دیا لیکن مذاقرات کی بات کئی سمجھ میں نہیں آئی تک سمجھ میں بات مذاقرات کی آتی تو پاکستان کو بھی مذاقرات کی بات کرنی ہے لیکن پاکستان کو اپنی آرمی بیجنے چاہیے وہاں نہیں آرمی لیٹس کو وہاں پہ بیٹھتے ہیں ہمارے یہاں پہ تو آپس میں ہم پاکستان افغانیسان کا کبھی کوئی شو چلتا ہے کبھی پاکستان کا ایران کے ساتھ ایشو چلتا ہے کبھی انڈیا کے ساتھ ایشو چلتا ہے تو آپ کو لگتا ہے تو ایشو پاکستان بننے سے پہلے کی چال رہے ہیں اور آگے بھی چلتے ہیں ٹھیک ہے یہ ایشو نہیں ختم ہونے نہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ جنگ بندی کی بات کرنی چاہیے جنگ کو روکنے کی بات کرنی چاہیے جنگ کو بڑھانے کی کہ بھائی پاکستان آرمی بھی جائے گی جہاں پہ اسلام کی بات آجے نا ہمارے مذہب کی بات ہے وہاں ہماری جان گربان ہے اور پاکستان آرمی کو پاکستان کو چاہیے کہ آگے جائیں بڑھ کے حصہ لیں ہمارے ہم آج کے جو بھائی ہیں فلسطین کے جو مسلمن بھائی ہیں ہمیں ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے اچھا لاس میں مجھے بس یہ بات بتا دیں آپ نے بولا جہاں پہ اسلام کی بات آجے وہاں پہ جان بھی حاضر ہے اچھی اپینین ہے آپ کی لیکن ایک بات یہ مجھے بتائیں پاکستان میں جو اس time system چال رہا ہے سود کا نظام نہیں چال رہا وہ تو یہ تو پھر آپس میں اسرائیل اور حماس کی جنگ چال رہی ہے نا سود تو اللہ تعالی کے ساتھ سیدھی تھی جنگ ہے تو یہ جو ہمارے ادھر چال رہا ہے وہ اس کے اوپر ہم بات نہیں کرتے ہیں وہ تو ہمارے بینک بھی سود لے رہے ہیں سود پہ سارے چل رہے ہیں دیکھیں جی مولک جو انسا ہے وہ سود پہ چلتا ہے مولک چلتا سود پہ یعنی اللہ تعالی سے ہم جھانگ کر رہے ہیں تو وہ ہم کہتے ہیں چلے گئی ہے یہ میری بات سے پانچ ٹائم نماز کو پڑھتا نہیں اچھا ٹھیک ہے اور یہ بینک والوں کو تو بند کریں نا پہلے سود ٹھیک ہے بینک کو بند کر دیا سود کو بند کر دیا آپ کا کاروبار بھی بند ہو جائے گا کیا کاروبار کرتے ہیں کاروبار پروپٹی کا پروپٹی کا تو وہ سارا لون پہ اور اس کے علاوہ جو انسٹالمنٹ پہ یہ ساری چیزیں تو چلتی ہیں پروپٹی میں دیکھیں جی اگر سود بند ہو ہر چیز باہم تو سود الحمدللہ نہیں کہتے سود سے پاک کونٹ کو رہے ہیں ٹھیک ہے اور اگر تو یہ بند ہو ہیں تو ہمارے لیے اچھا ہے اور جو سود آج کا باپ بیٹے سے سود لے رہا ہے بیٹا باپ سے لے رہا ہے یہ مسلمان نے نظام خراب ہوا ہے ہماری بات ہو رہی تھی ہماس کی ٹھیک ہے ہماس کے بارے میں تو کوئی ایک پاکستان اے پاکستانی کوئی ایک سٹیٹمنٹ آپ ایسی دے دیں جس سے ہم یہ کہیں کہ بھائی پوری دنیا میں جائے میسیج کی یار پاکستان کے لوگ یہ سوچ رکھتے ہماس اور اسرائیل کی جنگ کو لے کے دیکھیں جنگ چھڑ گی ہے ہماری نبی پاک نے فرمایا کہ ہماری ان کے ساتھ یہودیوں کے ساتھ جنگ ہے اور جب یہ شروع ہو گئی ہے تو یہ نہیں تھا دیکھیں تھوڑا سا میں بھی کلیر کرتا ہے یہ نہیں بولا کہ ہمارے نبی نے یہ نہیں بولا کہ ہماری ان کے ساتھ جنگ ہے انہوں نے تو بقیدہ نان مسلم کے ساتھ ہودیوں کے ساتھ تجارت کی ایگریمنٹ کی ہیں لیکن انہوں نے یہ بولا کہیں پہ یہ سٹیٹمنٹ آتی ہے کہ بھائی جونس ہے وہ کبھی دوست نہیں ہو سکتے ہم اسے جنگ میں بدل دیں نہیں وہ دوست تو ہے ہی ہمارے اچھا ٹھیک ہے چلیں جی ہے ان کی جو اپینین تھی آپ تک پہنچائی اور اس حوالے سے اگر میں اپنی